چلے بڑی خبر سے اس وقت کے بولیٹن کی شروعات کر رہی ہیں اور یہ بڑی خبر عام آدمی پارٹی نے ہریانہ سنگٹھن میں بڑا بدلاف کیا ہے پارٹی نے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے لیے کئی بڑے نتاؤں کو سنگٹھن میں جگہ دی ہے عام آدمی پارٹی نے راجسوا کے سانسر سوشیل گپتہ کو ہریانہ پردیش کا دھکش بنایا ہے تو وہیں انوراک ڈھانڈا کو ورشت اپا دھکش کی ذمہ داری دی گئی ہے پارٹی نے ورش نیتا آشوک تور کو کیمپیننگ کمیٹی کا شیئرمن بنایا ہے تو ہم آدمی پارٹی نے بڑا بدلاف کیا ہے آشوک تور کیمپین کمیٹی کے پریسیڈنٹ کے گئے ہیں وہیں تین نیتاؤں کو وائس پریسیڈنٹ بنائے گیا ہے سیدھے رو کر لیتے ہیں سوادتہ نیتین دھیمان ہماری ساتھ جڑ گئی ہیں نیتنا آدمی پارٹی نے کچھ بڑی ذمہ داریاں سوپی ہیں مہتوپور چہروں کو کیا کچھ جانکاری لگائی جانے ہی تھے کہ آمادی پارٹی کی نکتیاں کب ہوں گی ہریانہ کی تو فائنلی صوبہ صوبہ جو یہ لسٹ سامنے آ گئی ہے اور بڑی جمعیداری کیونکہ سوشیل گپتہ پچھلے قریب دو سال سے بطور پرباری جمعیداری نیوہ رہے تھے تو انہیں ہی جمعیداری دے دی گئی ہے ایک بڑے کیاس چل رہے تھے کہ سوشیل گپتہ آگر نہیں ہوں گے تو کون ادھیاک شوگا لیکن انہی کو یہ جمعیدار دی گئی ہے کیونکہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار ہریانہ کے گلیوں میں جا رہے ہیں ہریانہ کے لوگوں سے اور سنگٹھن کو لے کر کے لگاتار بہاں پر پوری تیاری میں لگے ہوئے تھے تو ایسے میں ان کو پارٹی نے ان کو دائتو دیا گیا ہے ساتھ ہی وہ راجسوا کے ایمپی بھی ہیں تو ہریانہ کے کئی مددے جو ہیں وہ لگاتار وہ راجسوا میں اٹھاتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی انوراک ڈھانڈا کو بڑی جمعیداری دی گئی ہے کیونکہ انوراک ڈھانڈا نے جب سے پارٹی جوائن کی ہے تب سے پھر وہ لگاتار ایکٹیو تھے اور ہسار آدم پور کے اندر جو چناب ہوا تھا بہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ پورا جمعیداری انوراک ڈھانڈا سنبھالتے ہوئے نظر آئے تھے تو کہیں نہ کہیں اس جمعیداری کو دیکھتے ہوئے سینئر وائس پریڈنٹ ان کو دیا گیا ہے اور تمام باقی جو بڑے نام ہیں شوکتمر بڑا نام رہے ہیں کانگریس کے پردیش آدھیاکش رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ٹی ایم سی جوائن کر لی تو اس کے بعد آمادی پارٹی میں آئے تو سب جگہ سنگٹھن کا ان کو آئیڈیا ہے کس طریقے سے چلانا ہے اس لئے کیمپین کس طریقے سے کرنا ہے کیمپین کمیٹی کا آدھیاکش انہیں بنایا گیا چترا سربانہ اور ان کے پتا نرمل دونوں کو اہم جمعیداریاں دی گئی ہیں اور تمام جو بڑے نام ہیں آمادی پارٹی میں جڑے ہوئے تھے ان کو سنگٹھن کیونکہ ایک سنگٹھن بہت جروری تھا پارٹی کا کسی بھی پارٹی کے لیے بہت جروری ہوتا ہے پردیش تر پر اگر راج نیت کرنی ہے کیونکہ ابھی الیکشن پر اگر پہلے بات کریں لوگ سوا میں بھی زیادہ وقت نہیں بچا ہے اس کے بعد ترنت بعد بیدھان سوا کے چناؤ آنے ہیں اس سے پہلے تین نگر نگموں کے چناؤ ہیں تو سنگٹھن کی ایک بہت جروری تھی اور اب مانا جارہا ہے کہ اس کے علاوہ باقی جو سنگٹھن ہے چاہے جلوں کے پردھان ہو یا جون کے پردھان ہو ان کا اعلان بھی جلد کیا جا سکتا ہے لیکن بڑی جمعیداری سوشیل گپتہ کو یہ دی گئی ہے حالانکہ جب یہ دیکھا گیا تھا کہ آمانی پارٹی میں پہلے پردیش شاہ دیکش نوین جائن تھے لیکن نوین جائن جیسے ہی پارٹی سے سائی لائن ہوئے اس کے بال سے سوشیل گپتہ ہی حالانکہ پردیش شاہ دیکش کوئی نہیں تھا وہ پرباری تھے تو سوشیل گپتہ ہی سارا جمعیداری بطور ایک پردیش شاہ دیکش کے طور پر ہی ساری جمعیداری وہ سنبھال رہی تھے حالانکہ ڈیجنیشن نہیں تھی اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ پرباری کینے لگایا جاتا ہے کیونکہ سوشیل گپتہ کو تو پردیش شاہ دیکش بنا دیا گیا ہے اب پرباری کیسے لگایا جاتا ہے حریانہ کا جو کہ حریانہ کی چیزوں کو حریانہ کی راجبیت کو لوٹنگ گی آپ کے پاس ہمارے ساتھ سوشیل گپتہ جی جو چکے ہیں سوشیل جی بہت سواغت ہے آپ کا ایمیچ پن نیوز میں آواز مل رہی ہے آپ کو ایک بڑا سوال بیٹے دنوں جب ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تھی کونکلیو کے دوران تو ہم نے یہی سوال آپ سے پوچھا تھا کہ سنگٹھن کہاں ہے اب آخرکار کچھ نکتیاں ہوئی ہیں اسے کتنے بڑے ذمہ داری کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا کتنا فائدہ آنے والی دنوں میں پارٹی کو ہوگا سوشیل جی ذرا فستار سے بتائیں اپراد بہت بڑھ گیا ہے میرے اجزاری ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے مہیلاؤں سے پرتی اپراد میں ہریانہ نفرون ہے ہریانہ کے اندر کی پانوں کی حالات آج سے سوبر نہیں پائی ہیں تو ہریانہ کے نیا عمون کی ویوستہ پریوستان کی جنونت ہے اور اس ویوستہ پریوستان کی لڑائی ساملے نہیں چلے سوشیل جی بہت شکری آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے ہمارے ساتھ اشوک تبر جی بھی جوٹ چکے ہیں اشوک جی بہت سواغت ہے آپ کو میری آواز مل رہی ہے اشوک جی آواز مل رہی ہے اشوک تبر جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے چلے لگتا ابھی سمپرک نہیں ہو پایا لیکن کچھ مہت پیوپور نکتیاں باہم آبے پارٹی کی طرف سے کی گئی ہے اشوک تبر کو کیمپین کمیٹی کا ادھیکش بنائے گیا ہے اور بتا دے آپ کو ہریارہ میں آپ نے یہ بڑی نکتیاں کی ہے بلبیر سنگھ سینی کو وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا چطرہ سروارہ کو بھی وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے بنتا سنگھ والمیکی کو وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے اور جس طریقے سے سوال اٹھ رہے تھے عام آدمی پارٹی کے سنگتھن کو لے کر اب ان تمام باتوں پر رام لگایا گیا ہے ہم آبے پارٹی کی طرف سے اور آنے والے دنوں میں مانا جا رہا ہے کہ پارٹی خود کو ہریارہ میں مضبوط کرنے کی پوری قواعد کرے گی آپ کو بتا دیکھ ورشتیت آشوک تور کو کیمپیننگ کمیٹی کا چیئرمن نیوکت کیا گیا ہے اس کے علاوہ انڈاکڈانڈا سینیر وائس پریزیڈنٹ نیوکت ہے اب ان سبھی کے کندھوں پر سنگتھن کو اور مضبوط کرنے کے ذمہ داری دی گئی ہے اب پھر سے صدر رکھ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ آشوک تور جی جو چکے ہیں آشوک جی بہت سواگت ہے ایک اور ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے سب سے پہلے تو بتائی کیمپین کمیٹی کے ادھاکش کے طور پر آپ کا نام آیا آشوک جی کتنی بڑی ذمہ داری آپ اسے محسوس کر رہی ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی کافی سیدھی ہے اور ہریادہ میں سنگتھن کو مضبوط کرنا بھی ایک بڑی چنوٹی ہے پارٹی کے سامنے جی سب سے پہلے تو میں دنیواز دیتا ہوں ہم آدمی پارٹی کے سبھی ساتھیوں کا ہمارے کارے کرتا ہوگا جو بھی سمپیتائزر ہیں جن لوگوں نے ہمیشہ ہم آدمی پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کری اور ان نیوکٹیوں کے بعد جو آج ہوئی ہیں پردیش ادیکس اور دوسرے تمام ساتھی مجھے بھی جو ہرونج نے جمعہ داری دی ہے تو ہم سب لوگ مل کر کے کام کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط سنگتھن وہی لوگوں کی سمجھاؤں وہ سمادان کرنے کا ایک جریہ ہوتا ہے ایک لڑائی لڑنے کا جریہ ہوتا ہے لوگوں کی سر کے اندر اور اس کے مادیم سے رستہ پریورتھن کی لڑائی بہت مجھبوط لڑے گے اور جیسا ہمیشہ سب لوگن کے جیوال جی کہتے کہ اس دیش کو دنیا کا نمبر ایک پردیش بنانا ہے تو انت میں جو ہمارا لکشہ ہے سبھی کا وہ یہی ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم تمام ہریانوازیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ایک نئی پارٹی نئی سسٹم نئی ووستہ کے ساتھ جڑ کر کے یہ کتنا آسان ہوگا پارٹی کے لیے کیونکہ آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ ایک نئی پارٹی کو یہ آپ کی پارٹی کو ہریانوازی کی جنتہ سپورٹ کریں کن پہلوں کو آپ آدھار بنائیں گے کیونکہ بیتے دن ہم نے دیکھا ہریانوازی میں بہت خاص اوپننگ پارٹی کی رہی نہیں ہے لیکن باوجود اس کے لگاتار آپ کی پارٹی پچھ پر ڈٹی ہوئی ہے آپ پچھ پر ڈٹے ہوئے فرنٹ فوٹ پر آپ بیٹنگ کر رہے ہیں تو ایسے میں اگر ہم چنوٹیوں کے بھی بات کرتے ہیں کیا کیا چنوٹی آپ محسوس کر رہے ہیں پارٹی کے سامنے رہیں گی اور جن کو کورپ کر کے آپ جنتہ کے بیچ اپنی پیٹ بنائیں گے چنوٹی کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی چنوٹی ہے اس پاملے کو لے کے ہمیں تو صرف جنتہ کے بیچ میں جو ستہ ہے اس کو لے کر کے آنا ہے اور ستہ یہ ہے کہ ہریانہ میں جتنی بھی دوسری پارٹیاں ہیں بی جے پی ہو پانگریس پارٹی ہو دوسرے دل ہو یہ آج دکھ سانٹ گاٹ کی راجمیتی کرتے آئے ان کے لیے جنتہ کے مددے کبھی سرو پر ہی نہیں رہے ہیں اور یہی کارنے کی آج ہریانہ پیچھے کی طرف جاتا جا رہا ہریانہ میں جس طریقے سے پریواروا دھاوی ہے راجمیتی کے اندر سدان سواو میں سنسد میں پردیش کے اگر ہم ستر پہ بات کریں تو کچھ لوگوں کا کب جا ہے اور یہی کارن ہے کہ جس کی وجہ سے جو مددے اٹھنے چاہیے اور جس طریقے سے لوگوں کی سمجھا چاہے وہ بجلی سڑک پانی کی ہو چاہے وہ روجگار کی ہو مہگائی کی ہو یہ جو بنیادی مددے ہیں آج ان سے دھیان بھٹکانے کا جو کام کر رہے ہیں ہم مین مددوں کے اوپر جنتہ کے بیچ میں جائیں گے ان کے لڑائی لڑیں گے کسان مزدور کرمچاری کی نوجوان کی آج قانون مبسطہ بلکل لچر ہے اس پردیش میں یہ پراتمک مددے ہوں گے باقی سب لوگ مل کر کے آگے پارٹی کی رن نیتی تیار ہوگی روپ ریکھا تیار ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ارون جی بھی اور سکریہ روپ سے ہریانہ میں فریکوینٹلی ان کی وزٹ ہو یہ ہم سب لوگ مل کر کے کوشش کریں گے تور صاحب آپ کی پارٹی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام جو چہرے ہیں وہ یوبا چہرے ہیں انبھاو کی کمی کموبیش جو آپ کی پرتیزوندی پارٹیاں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں ایسے میں ایک بڑی ذمہ داری کا نربان کرنا حالانکہ عمر مائنے نہیں رکھتی ہیں ایج تو ایک نمبر ہے لیکن اگر کہا جائے آپ کی پارٹی کے پاس تو آپ نے ایک اچھا خاصا وقت کانگریس میں بھی گزارا ہے آپ کو بارکیوں کا انبھاو ہے ایسے میں سنگٹھن کو جب آپ مضبوط کریں گے کیا مول منتر بیج منتر دیے جائیں گے جنتہ کے بیج پارٹی کی پیٹ بنانے کے لیے کس طریقے سے اس کو کمانڈ کیا جائے گا آشوک تور صاحب لیکن سب سے مول منتر تو یہی ہوتا ہے سچائی مانداری کے رستے پر چلتے ہوئے ہم میلت کریں تور صاحب لیکن جب جتنے بھی چنا ہوئے ان میں کمو بیش یہ مول منتر لے کر آپ گئے جنتہ نے خاص سوکار نہیں کیا اسے وہ دل سے بھی بے ایمان ہے کرم سے بھی بے ایمان ہے اور ہر طریقے سے بے ایمان لوگ ہیں ایمانداری سے جب لڑائی لڑی جائے گی تو سب ہو جائے گا جہاں تک تجربے کا سوال ہے جو لوگ تجربے کار ہیں ان سے جہاں تجربہ سنگٹھن میں ہمارا ہے جی وہ لوگ دن میں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کام کرتے ہیں ہم بیس گھنٹے کام کرتے ہیں اور تیس سال میں اگر ہم نے بیس بیس گھنٹے کام کیا ہے تو میرا ساتھ سال کا تو راجمتی کانو وہ میرے پاس ہے اور جو دوسرے ساتھی ان کے پاس ہے جی تو کوئی ایسا یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ اریانا میں کوئی ایسا وقتی ہے جو یہ کہے جو مکھے دارہ میں ہے کہ ہمارا کوئی آم آدمی کی مجبوط اپنی جنتہ سے لگائی ہیں وہ سب ہی امیدیں پوری ہو بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت انراغ ڈھانڈا جی بھی فون لائن پر جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے انراغ جی آپ کا ایمچ من نیوز میں آپ کو میری آواز مل رہی ہے جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت پہلے تو آپ کو شب کام نہ ایک بڑی زمیداری آپ کو دی گئی ہے انراغ جی پچھلے دنوں جب ہم ایک آنکلیو میں ملے تھے میں آپ کے ساتھ بیٹھی تھی تو میں نے سوال پوچھا تھا کہ نیتا تو ہے پر سنگٹھن کہا ہے آج خیر وہ چیزیں بھی اب سامنے آ گئی ہیں بڑی نکتیاں کی گئی ہیں بڑی زمیداری دی گئی ہے انراغ جی اس ویچاردھارا کی سرکار لے کے آئیں گے ہم آدمی کی سرکار لے کے آئیں گے ہریانہ کے اندر اور میں نے آپ کو تب جب ہماری ملاقات ہوئی تھی میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا ایک ایسا مضبوط اور سوچ سمجھ کہ اتنا اچھا سنگٹھن بنائیں گے کہ زمین پر لوگوں کو جوڑ سکیں زیادہ سے زیادہ سنگٹھن میں اپنی ویچاردھارا کو گھر گھر تک پہنچا سکیں آج اس سنگٹھن کا آناؤنسمنٹ شروع ہو گیا اور آج شام تک آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ایک ہزار سے زیادہ پتادکاری پورے پردیش کے اندر ڈسٹک لیول تک ہم آناؤنس آج کرنے جا رہے ہیں اس سے ایک ایسی آندھی کی شروعات ہو رہی ہے ہریانہ کے اندر جس کے ساتھ ہریانہ کا ایک ایک جن جڑ کے اس کو ایک جن آندولن بنائے گا پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ پارٹی کو ہریانہ میں پرستیتیاں بہت خاص انکول پارٹی کے نہیں ہیں ان پرستیتیوں کو انکول کیسے بنا جائے گا جو مول منتر پنجاب میں اپلائی ہوا وہ مول منتر کیا ہریانہ میں اپلائی ہو پائے گا اور کیا جو آپ لوگوں کا جو کور گروپ ہے یا جو کور آپ کے صدر سے ہیں کاری کرتا ہیں کس طریقے سے ان کو اکترت کر کے سنگٹھت کر کے آگے کام کیا جائے گا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس سے انکول پرستی آم آدمی پارٹی کے لیے کہیں بھی کسی پردیش میں کسی جگہ پہ نہیں رہی جس میں آج کے دن میں ہریانہ کے اندر ہیں ہریانہ میں ہر ورگ ہر ویستی ترست ہے سرکار سے اور آپ روزانہ سنتے ہیں میڈیا کے مادیام سے بھی ہر جگہ پہ بھی مکھے منتری جی دن میں بھی رات میں بھی آم آدمی پارٹی کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں سپنے دیکھ رہے ہیں سبھاؤں میں آم آدمی پارٹی کے کارکارتاؤں کو پولیس سے کہہ کے پٹوا رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ زمین کے اوپر آم آدمی پارٹی کی پکڑ بہت تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار چاہے وہ نگر نگم کے چناؤں ہوں ان کو ٹال رہی ہے اس کے بعد نگر نکائے کے چناؤں کو ٹال رہی ہے اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہم بالا لوگ سبھا کہ اپ چناؤں کو تال رہی ہے سرکار صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ ان کے اندر یہ پوری طرح سے ہلے ہوئے ہیں اندر سے کہ آم آدمی پارٹی کی پکڑ زمین پہ مضبوط ہو رہی ہے دوسری بات وپکش آج تک آپ پچھلے آٹھ نو سال میں دیکھتے ہیں وپکش کہاں تھا وپکش آج تک تھا ہی نہیں جنتہ کا کوئی مدہ اٹھایا ہی نہیں چاہے وہ پی 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 کی بات ہو پریوار پہچان پتر کی بات ہو چاہے وہ مہیلہ سرکشہ سے جڑا ہوا مدہ ہو جونئر کوچ کی بات ہو کسی ایک مدے پہ مجھے بتا دیجئے وپکش نے جہاں زوردار طریقے سے آواز اٹھائی ہو آج کے دن بھی یہ جو برشتا چار چل رہا ہے مکہ منتری کاریال میں اس سے اگر کسی نے آواز اٹھائی تو وہ آم آدمی پارٹی نے اٹھائی کانگریس ابھی بھی اس پر چھپی ساتھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہ اصلی جو وپکش کی آواز ہے وہ آم آدمی پارٹی ہے اور اسی لیے لوگ لگاتار آم آدمی پارٹی سے جڑنے والے ہیں آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے بہت بمپر جوائننگ آم آدمی پارٹی میں اگلے ایک دو مہینے میں ہونے والی ہیں آپ زمین پر آپ کو یہ سب کچھ برلتے ہوئے نظر آئے گا چلے انرکچی بہت شب کامنا ہے بھوشو کے لیے آپ کو بھی اور آپ کی پارٹی کو بھی فلال دھنیواد ہمارے ساج جڑنے کے لیے تو آم آدمی پارٹی بھوشو میں اور بہتر پردشن کریں گے سنگٹھن میں بڑے چہرے جڑیں گے اور سنگٹھن کا مضبوطی سے وستار کیا چاہے گا ایک بڑی پرتیدوندی کے روپے آم آدمی پارٹی ہریارہ میں اُبرے گی یہ کہنا ہے آم آدمی پارٹی کے کا ادھیاکش بنایا ہے وہیں آنوراق ڈھانڈا کو ورشت اپادھیاکش کے ذمہ داری دی گئی ہے پارٹی نے ورش نیتا اشروک تور کو کیمپیننگ کمیٹی کا چیئرمن بنایا ہے اس کے علاوہ چطرہ سروارہ کو بھی وائس پریسیڈنٹ کے ذمہ داری دی گئی ہے یہ دماغ بڑے چہرے جو آنے والے دنوں میں پارٹی کو اور مضبوط کرنے کا کام کریں گے موسیقی